اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہمارا لیکچن نمبر نائن کا پارٹ ٹو ہے یعنی اس کی ایکسرسائز کا تو ایکسرسائز میں پہلا قسطن ہے مختصر جواب دیں قسطن میں بولتا جاؤں گا جواب میں نے آپ کے سامنے لکھ دی ہیں تو آپ دیکھتے جائیں نمبر وان ہے تجمل نے اختر کے بارے میں کس قسم کے خیالات کے اظہار کیا تجمل نے کہا اس قسم کے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتی ہیں الگ تھلگ رہنا چاہتی ہیں نمبر دو ہے اختر کا حلیہ بیان کریں ادھیڑ عمر کا شخص سر کے بال بکھرے ہوئے آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ لباس پجامہ اور کمیس آستینیں چڑھی ہوئیں آنکھوں کے گرد ہلکے نمائیاں تھی نمبر تھری ہے اختر کو کون تصویریں بنا کر دیتا تھا اختر کا غریب دوست نیازی اسے تصویریں بنا کر دیتا تھا نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے کیوں کی نیازی گریب مصورتا اس نے اختر کو اپنی تصویریں دے دی تاکہ وہ انہیں اپنی تخلیق بنا کر بیچے اور نیازی کو اتنے پیسے دے دیا کریں کہ وہ عزت و عبرو سے رہ سکے نمبر فائب ہے تصویریں اختر کی نہیں ہیں اس انکشاہ پر تجمل کا رد عمل کیا تھا اس انکشاہ پر تجمل کو دھچکا لگا اور اس نے اختر سے کہا تم اب تک تو اب تک تم نے ہمیں دھوکے میں رکھا میں نے اتنی اسائشیں بیکار مہیا کی یعنی تم نے اب تک ہمیں دھوکے میں رکھا اور میں تمہارے اوپر اتنی مہربانیاں کرتا رہا نمبر سکس ہے سردار تجمل کی کوٹھی کا نام کیا تھا سردار تجمل کی کوٹھی کا نام انشاط تھا اور اس کے بعد ہے سردار تجمل کی عمر کتنی تھی تو سردار تجمل کی عمر چالیس اور پنتالیس کے درمیان تھی نیکسٹ ہے اختر دو سال قبل کہاں رہتا تھا تو اختر نہیں نہیں تجمل نے اختر کو کونسی خوشخبری سنائی تجمل نے اختر کو خوشخبری سنائی کہ ججوں نے اس کی تصویروں کو اول انعام یافتہ قرار دیا ہے نیکسٹ ہے اختر دو سال قبل کہاں رہتا تھا اختر دو سال قبل تنگو تاریخ خستہ حال اور بد نما مکان میں رہتا تھا آگے اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل کون تھا اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل سردار تجمل تھا نیکسٹ ہے اختر کے نزدیک مرزا عدیب نے اس ڈرامے میں کیا پیغام دیا قسط نمبر دو مرزا عدیب نے اس ڈرامے میں یہ پیغام دیا ہے کہ سرمایہ دار لوگ اپنی جھوٹھی نمود و نمائش کے لیے کیسے کیسے ہیلے برتتے ہیں وہ فنکاروں کی مجبوریاں مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں حالانکہ فنکاروں کو ان کا جائز مقام دیا جانا چاہیے ٹھیک ہے جی یہ کسٹن نمبر ٹو ہمارا کمپلیٹ ہوا اس کے بعد ہمارا کسٹن نمبر ہے ٹھری ہے اس ڈراما لہور کلین کا خلاصہ لکھیں تو یہ آپ یونیک نوٹ سے یاد کر سکتے ہیں اس کے بعد اس ڈرامے کے کرداروں کے نام لکھنے ہیں ٹھیک ہے تو کسٹن نمبر فور ہے تو یہ ہے جی آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں کرداروں کے نام کسٹن نمبر فور کردار کرداروں کے نام کون سے ہیں جی بابا تو یہ کون ہے یہ نوکر ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے تجمل تجمل کون ہے سرمایہ دار ہے اس کے بعد ہے رعوف وہ اختر اختر کون ہے ایک مسور ہے اور اس کے بعد ہے رعوف اور یہ ہے تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری ٹھیک ہے یہ کسٹن نمبر فور تھا اس کے بعد کسٹن نمبر ہمارا ہے فائیو فائیو ہے وہاں جمع لکھنے ہیں کسٹن نمبر فائیو سوال نمبر پانچ واحد اور جمع لکھیں ٹھیک ہے جی تو واحد جمع پہلے لفظ ہمارے پاس ہے منظر من ذر اس کی جمع ہے مناظر نمبر ٹو بھی لفظ ہمارے پاس ہے تصویریں ہے تصویر تو اس کی جمع ہے تصاویر اس کے بعد لفظ ہمارے پاس باغ اس کی جمع ہے باغات اس کے بعد لفظ ہمارے پاس انام اس کی جمع ہے انامات آخری لفظہ ہمارے پاس تکلیف اس کی جمعہ ہے تکالیف ٹھیک ہے جی اس کے بعد خالی جگہ ہم نے پور کرنی ہے ٹھیک ہے جی question number ہمارا ہے six تو question number six ہے خالی جگہ پور کریں سوال number six خالی جگہ پور کریں تو جو جواب ہے وہ میں لکھتا جا رہا ہوں number one ہے ججو نے تمہاری تصویروں کو ڈیش یعنی اول انعام کا مستحق قرار دی ہے number two میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لئے ڈیش کو بیج دیا ڈیش کو اور رعوف کو دوسرے خالی جگہ پور کریں میں کہا رعوف number three ہے تم نے ملک کے تمام ڈیشوں کے مقابلے میں یہی نام یہ تھا مصوروں number four بے ہیں تمہیں مبارکباد دینے شہر کے ڈیش آ رہے ہیں مؤززین مؤززین number five پہ ہیں سنا ہے ڈیش پر کبھی کبھی ڈیش آرٹسٹوں پہلی میں آئے گا آرٹسٹوں اور اس کے ساتھ ہی دوسرے میں آئے گا کبھی کبھی ڈیش پڑھتے ہیں دورے ٹھیک ہے جی اور number six ہمارے پاس ہے میرے ڈیش کی بہتری اسی میں ہے فن کہ یہاں سے چلا جاؤں number seven پہ ہے آپ کے ڈیش کا ڈیش تصورات پہلی میں آئے گا تصورات شیش محل ٹھیک ہے جی شیش محل ابھی زمین بوس ہو جائے گا number eight پہ ہیں آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے یہ کوئی ڈیش نہیں معمہ number nine ہے آج سے دو سال پہلے میں ایک ڈیش گلی کے ڈیش گلی تنگو تاریک تنگو تاریک اور number ten اس کے اندر ایک اور آئے گا اس کے ساتھ کہ خستار ڈیش مکان میں بدنما number ten جی میں رہتا تھا قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا مگر ڈیش کی نظروں میں انسانیت انسانیت کی نظروں میں تم ایک قاتل ہو تم ایک ڈیش ہو کیا ہو قاتل ٹھیک ہے جی یہ ہمارا question number six بھی ہوا اس کے بعد question number seven ہے ہمارا سوال number seven اراب لگائیں تو number one لفظ ہے ہمارے پاس تجمل نمبر two ہے مصور مصور نمبر three ہے متعجب متعجب مو تا عجب اور نمبر four ہے مصور 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 اور نمبر five ہے اعزاز اعزاز اور نمبر six پہ ہے مارے پاس لفظ ہے مصور 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 زین نمبر seven پہ ہمارے پاس لفظ ہے احتمام احتمام نمبر ایٹھ سنجیدہ سن جی دہ نائن پہ ہے معاملہ ن پہ ہے معممہ یہ ہمارے اعراب بھی ہو گئے اس کے بعد ہمارے پاس ہے مذکر اور موانس الگ الگ کرنے ہیں اس کو کرتے ہیں ہم تو سوال نمبر ایٹھ مذکر اور موانس الگ کریں تو مذکر یہاں پہ ہم لکھتے جائیں گے اور موانس ہم یہاں پہ لکھتے جائیں گے تو جو مذکر ہے میں وہ پہلے لکھ دیتا ہوں پاجاما اس کے بعد اخبار لفظ مذکر ہے اس کے بعد مصور لفظ مصور لفظ وہ ہے مذکر پھر مہمان یہ مذکر ہے موانس کون سے ہیں سرکار کمیس تصویر جھومپڑی توہین اور نمائش یہ ہیں موانس لفظ ٹھیک ہے جی کوئسن نمبر نائن ہے کالم ملانے کوئسن نمبر کالم ملائیں تو کالم ملاتے ہیں جی کالم علیف اور کالم بی یہاں بھی میں سامنے جواب بکتا جاؤں گا جو اس کے ہاں سامنے نہیں تجمل اس کے سامنے آئے گا سرمایہ دار بابا اس کے سامنے آئے گا نوکر اور مرزا عدیب مرزا عدیب اس کے سامنے آئے گا ڈرامانگار اس کے بعد رعوف اس کے سامنے آئے گا سیکرٹری اختر اس کے سامنے آئے گا مصور ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے کالم بھی مکمل ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں تجمل سرمایہ دار بابا نوکر مرزا عدیب درامانگار رعوف سیکرٹری اختر مصور ٹھیک ہے جی تو یہ ہماری ایکسرسائز بھی کمپلیٹ ہوگی امید انشاءاللہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی آپ اجازت دیجئے السلام علیکم